ہم پک پاس میں آپ کو خوش آمدید جانے جہاں ڈراما تو ایوارٹ کا مستحق ہے خاص طور پر شہرام کی ایکٹنگ تیمور نے جب بتایا کہ ہم منگنی کے جگہ نکاح کرنے والے ہیں تو شہرام کے چہرے کی مسکراہت اور اس کے پیچھے چھپا درد لیکن اس وقت تیمور بڑا برا لگ رہا ہے مجھے مجھے لگ رہا تھا کہ شہرام اور مہنور کی محبت کی حقیقت جاننے کے بعد تیمور اپنے قدم پیچھے ہٹا لے گا اور وہ اچھی سے جانتا ہے کہ مہنور اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہے گی وہ شہرام سے محبت کرتی ہے اور شہرام مہنور سے تو پھر کیوں کب آپ میں ہڈی بننے کو تیار ہے اوپر سے منگنی کی جگہ سیدھا نکاح کرنے کی شرط ہو سکتا ہے کہ وہ ان دونوں کے ضبط کو آزما رہا ہو کہ کب تک چپ رہیں گے اس کے سامنے کبھی تو پھٹیں گے نا کبھی تو بتائیں گے ادھر کبھی جو کوشش کر رہا تھا کہ وہ مہنور کی کسی طرح شادی رکوا دے اور اسی وجہ سے وہ ایک بار پھر سے مہنور کے مقابل کھڑا تھا لیکن یہاں پر شہرام اسے لڑائی جھگڑا کر کے مہنور کو پھر سے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ زور زبردستی سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا دل عزت دے کر جیتے جاتے ہیں اس کی بات سن کر تیمور مو نیچے کر کے کہتا ہے یہ شہرام مجھے کبھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آئے گا کبھیر کے یہاں سے جانے کے بعد شہرام تیمور اور مہنور سے پوچھتا ہے کب کر رہے ہو تم دونوں منگنی جس کے جواب میں تیمور کہتا ہے اب ہم منگنی کے جگہ نکاح کریں گے اور یہاں پر شہرام اپنی مسکراہت کے پیچھے درد کو چھپا کر وہاں سے پلٹ جاتا ہے اور رویسٹی کے الفاظ اس کے درد کے ساتھ جڑ جاتے ہیں میں نے پا کر سب کچھ کھویا جو بھی تھا سرمایا وہی دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ گلزیب پریشان ہو چکی ہے محلے والوں کی باتیں سن کر اس کے خلاف جو سازش رچائی گئی حویلی میں بیٹھی کشور بیگم کی طرف سے اور پھر جو پیسے ملازمہ کے ہاتھ بیجے گئے کہ تبریس کا پیچھا چھوڑ دو اس کے بعد تو گلزیب سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا وہ انتظار کر رہی ہے تبریس کب آئی اور کب اس سے بات کرے ایسے میں آ لیا جو تبریس کی وجہ سے کافی پریشان ہے عبدال کی باتوں نے بھی اسے شک میں مفتلا کر دیا تبریس کے بارے میں جاننے کے لیے وہ اس کا پیچھا کرتی ہے اور بلاخر گلزیب کے گھر تک پہن جاتی ہے ابھی دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی کہ گلزیب اور تبریس کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے گلزیب اب مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی وہ تبریس پر چلاتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو کب بتائیں گے ہماری شادی کے بارے میں جس پر تبریس کو بھی غصہ آ جاتا ہے کبھی بھی نہیں اور یہاں پر گلزیب کو یقین نہیں آتا تبریس کا مقصد صرف اسے حاصل کرنا تھا عزت دینا نہیں وہیں آلیا ساری حقیقت جاننے کے بعد روتے ہوئے گھر پہنچتی ہے جہاں پر کشور بیگم کو دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا کہ ان کی اچھی خاصی انسرٹ کر دے لیکن عبدالل کو فون کرتی ہے اس کے سامنے روتی ہے کہ تبریس نے شادی کر رکھی ہے اتنا بڑا دھوکہ دیا اس نے اتنا بڑا جھوٹ عبدالل وہیں گلزیب بھی تبریس کے روئیے کے بعد حویلی پہنچ جاتی ہے اسے دیکھ کر کشور بیگم پوچھتی ہے کون ہو اور جواباں وہ اپنا نام بتاتی ہے گلزیب نام ہے میرا ہاتھ میں نکاح نامہ پکڑے کشور بیگم کو دکھانے کہ میں تبریس کی بیوی ہوں سامنے بھی کشور بیگم ہے جنہوں نے مہنور جیسی شہر کی پڑی لکھی کو ٹھکانے لگا دیا ان کے سامنے گلزیب جیسی گاؤں کی سیری سادھی لڑکی کی کیا حیثیت ہے